اسلام علیکم فور لورز ویلکم تو دازارہ ڈشیز اینڈ ویلوگ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے ایک بہت شاندار ریسپی لے کر آئے ہیں شبے دیگ جس طرح اس کا نام بڑے فخریہ انداز میں لیا جاتا ہے اسی طرح یہ ریسپی بہت ہی دلیشیس بنتی ہے آپ یقین مانے اگر آپ اس کو گھر میں ایک دفعہ بنائیں گے تو سب گھر والے آپ کی طریف کی یہ بنا نہیں رہ سکیں گے اور آپ سے اس ریسپی کی بار بار فرمائش بھی کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم شلجم جو ہیں ان کے بریگ پری کر چھلکے اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے وان کے جی شلجم دیئے ہیں اور ان کے حامنے بریگ پری کر چھلکے اتار لینے ہیں اس طرح ہم نے دیکھیں سب شلجم جو ہیں ان کے چھلکے اتار دیئے ہیں اب ہم ان کو چھوٹے پیس میں کٹ لیتے ہیں ان کے بہت زیادہ بریگ پیس نہیں کرنے کیونکہ بہت زیادہ بریگ پیس کرنے سے اصل ریسپی جو ہے اس کا ٹیسٹر ختم ہو جائے گا اس طرح یہ دو پیس کر کے اور ان کو اس طرح میڈیم سائز میں گول گول ان کے پیس کٹنے ہیں یہ سارے شلجم جو ہے وہ اس طرح آپ نے کٹ لینے ہیں یہ دیکھیں سب شلجم جو ہے ان کو میں نے گول گول میڈیم سائز میں کٹ لیا ہے اور اسی طرح جو گرین چلی ہے میں نے پائی گرین چلی لی ہے ان کو بھی ہم نے بریگ پریگ کٹ لینا ہے تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اکڑائی لی ہے اس میں میں نے ہاف کاپ کوکی آئل ڈالا ہے سلے کو میں نے آن کر دیا ہے یہ دیکھیں آئل ہمارا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں میں نے بھان آنین جو کے بریگ کٹ کے رکھا ہوا تھا میڈیم سائز کا اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے چمچے سے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ براؤن ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں آنین ہمارا براؤن ہونا شروع ہوا ہے تو میں نے اس میں گرلک جو کے بریگ کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں آنین اور گرلک ہمارا براؤن ہونا شروع ہوا ہے ہلکا براؤن ہوا ہے تو اس میں میں نے یہ چکن میرے پاس تھا بان کے جی فور میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم نے دو سے تین میٹ تک فرائی کرنا ہے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ گوش جو ہے اس کا کلر یہ ہی ہو جائے یہ دیکھیں ٹکن ہمارا براؤن ہو گیا ہے تو اس میں میں نے یہ فائیو فور ان سکس گرین چلی تھی بری کٹ کے رکھی وہ بھی ڈال دی ہیں اس کو بھی ہم نے دو سے تین میٹ تک گھون لینا ہے اور اسی طرح میں نے اس میں جنجر پیسٹ جو میرے پاس فریز تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بس یہ ایک دو میٹ میں میلٹ ہو جائے گا بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اسی طرح میں نے اس میں سارٹر ڈال دیا ہے سارٹر جو ہے وہ وان اینڈر فارف ٹیبل سپون ڈالنا ہے آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے یا آپ جتنی ریسپی بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ سارٹر جو ہے وہ بھی گوسٹ میں مکس ہو گیا ہے اور اسی طرح میں نے ہلدی جو ہے وہ ہاف و ٹیبل سپون ڈال دی ہے اسے دیکھیں بہت اچھا کلر آ گیا ہے اور اسی طرح ٹوپ مارٹر جو کہ میں نے باری کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اس کو ایک سے دو منٹ تک گھوننا ہے مارٹر جو ہیں وہ تھوڑا کلنے میں ٹائم دیتے ہیں تو اس لیے میں نے دو منٹ کے لیے اس کو اوپر سے کور کیا ہے یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں مارٹر ہمارے کل گئے ہیں ان کو ہاما دو سے تین منٹ تک پھون لیتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریڈی ہو رہا ہے مارٹر اولین ہرکیز بہت از دبست جال گئی ہے اب ہاما اس کو تین سے چار منٹ تک پھوننے گے یہ دیکھیں اس نے آئلر چھوڑ دیا ہے تو اب ہاما اس میں جو ہے شلجم جو پہلے بری کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اب ہام اس میں شلجم ڈال رہے ہیں کیونکہ دوسر ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اس میں آئلر چھوڑ دیا ہے تو شلجم ڈال کر اس کو دو سے تین منٹ تک اس کو ہلانا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے شلجم جو ہیں وہ تھوڑا کلنے میں ٹائم لیں گے تو اس لیے ان کو آپ نے اوپر سے کور کر دینا ہے تین سے چار منٹ تاکہ اس کو اوپر سے کور رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گال جائیں یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو بھون لیتے ہیں اور ان چیک کر لیتے ہیں کہ شلجم ہمارے اچھے سے گال گئے ہیں یہ دیکھیں شلجم ہمارے اچھے سے گال گئے ہیں آسانی سے یہ ٹوٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اچھے سے گال گئے ہیں تو اب ہم اس میں یہ بلیک پیپر خول بلیک پیپر ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو اوپر سے ایک میٹ کے لیے کور رکھنا ہے تاکہ یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر آجائے اور خول زیرا جو ہے وان ٹیبل سپون وہ ہم نے اس کے اوپر پھلا دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے شلجم گوشت یعنی کہ شبید ایک جو ہے وہ ریسپی ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی دلیشیس ہے آپ کو اس ریسپی سے ضرور مزا آئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنے کا بٹن مت بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ واؤں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو آپ دیکھتے رہیں تاکہ مجھے خوصلہ فضائف ہوتی رہیں